پہلے دلوں کا میل مٹنا چاہے اور پھر قربانی جو ہے وہ بہترین طریقے سے بزنس ہے اس وقت بزنس بلکل کام ہے دو تین دن ہو گئے یہ بچوں کی عید ہے بچوں کو بلکل ماں باپ جو ہے اس وقت کچھ بھی کرنے کے لیے چاہے وہ بچارہ گاڑی بیجے چاہے سکورٹی بیجے چاہے بینک لون لے لے تو بچوں کے لیے یہ عید مناتا ہے باقی جو ایکانومی ہیں پوری ویلی میں پورے جمع کشمین میں وہ بلکل موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصول اللہ رسول کریم اما بعد میں امیر محمد یاسین گنیکن ٹریرز کا پبلسٹری سیکٹری ہوں اور میں دیل کی امیگ گہرائیوں سے پہلے مسلمانوں کو عید کی مبارک کرتا ہوں دوسری بات ہے جو ہمارے بیچ میں نہیں ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے ہمیں ان کو یاد کرنا چاہے اور ہمیں ہمیشہ دل میں یہ رکھنا چاہے کہ اس سال وہ ہمارے ساتھ ہے اگلے سال ہوگے کی نہیں ہوں گے دوسری بات ہے کہ یہ عیدی قربان ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک مشن ہے جو پوری دنیا تک قائم اور دائم رہے گا جب تک سورہ چاند رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ پہلے دلوں کا میل مٹنا چاہے اور پھر قربانی جو ہے وہ بہترین طریقے سے اسوائے حسنہ کے علم سے قائم اور دائم رہے باقی جو بزنس ہے اس وقت بزنس بلکل کام ہے دو تین دن ہوگئے یہ بچوں کی عید ہے بچوں کو بلکل ماں باپ جو ہے اس وقت کچھ بھی کرنے کے لئے چاہے وہ بچارہ گاڑی بیجے چاہے سکوٹی بیجے چاہے بینک لون لے لے تو بچوں کے لئے یہ عید مناتا ہے باقی جو ایکانومی ہیں پوری ویلی میں پورے جمعہ کشمین میں وہ بلکل کرش ہے پچھلے تین سال سے پہلے بہت ہی اچھا ہے مگر ان تین سالوں کے بعد یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ایکانومی کچھ نہیں ہے مال ایسا ہی ایسا پڑا ہے کیونکہ اس وقت پندرہ یا بیس پرسند اگر کام ہوا ہے وہ کوئی کام نہیں ہے اس وقت ہمیں اس وقت ہمیں جو اس وقت ہمیں یہاں پر جو سیلز مینوں کا کھرچہ ہے جو سیلری ہے وہ بھی نہیں نکل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مسئبت سے نکالے اور جو یہ بیرزگاری کا عالم ہے چاروں طرف وہ دور ہو جائے ہم دعا گو ہے اللہ تعالیٰ سے جتنے بھی مسائب اور مشکلات ہیں وہ دور ہو جائے اور پوری دنیا میں امن ہو جائے کیونکہ جو جنگ جدل ہے یوکرین اور ریسیا میں اس میں لاکھوں لوگ مارے گئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی شیطانی طاقت ہے وہ ان چیزوں سے پرہز کریں اور انسانیت کا پہلا پوسٹ پریفرنس دے جو انسانیت اور بالکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے آخری ٹائم پر کہ اسلام اور دین اور انسانیت ایک راستہ ہے ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے ہمیں دین پر چلنا ہے دین ہمیں یہی سکھاتا ہے جیو اور جینے دو ہر ایک مذہب کا احترام کرنا ہے ہم بھی کسی کا مذہب کا احترام کریں گے وہ بھی ہمیں احترام کریں گے دنبر کے تمام تر اپ ڈیٹس پانے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے